السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اللنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 234 سورہ عراف آیت نمبر 54 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے ثم مستوہ علی الارش پھر عرش پر استیوہ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈامپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِعَمْبْرِهِ اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا مُسَخَّرَاتٍ بِعَمْبْرِهِ اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں علیہ سن لو خبردار لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے تبارک اللہ رب العالمین اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے گزستہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا اور یہاں سے اللہ کی عظمت قدرت وحدانیت اور اوقع قیامت پر دلائل دیئے گئے ہیں اللہ عز و جل کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور چھے دن میں پیدا کیا جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے لیکن جب ان کی تخلیق یہ ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کوئی اور نے وجود بخشا ہے چھے دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے اس کے متعلق باز نے فرمایا کہ چھے دن سے مراد چھے عدوار ہیں اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے چھے جو چھے دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے بہرحال جو بھی صورت ہو اللہ تعالیٰ ہر صورت پر قادر ہے اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحہ میں یا اس سے کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا با تقاضی حکمت ہے اور اس میں بندوں کے لئے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کریں جیسے کہ حضرت سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا تم میں دو خصلتیں آئیسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ایک برد باری اور جلد بازی نہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا سمستوہ علی الارش پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائک ہے استیوہ فرمایا استیوہ کا لغوی معنی تو ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹنا یہاں آیت میں کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے یہاں ہم علی حضرت امام حمد رضا خان رحمت اللہ علی کی ایک تصنیف کی روشنی میں ایک اخلاصہ بیان کرتے ہیں جس سے اس آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے چنانچہ علی حضرت فرماتے ہیں انسب یعنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہ سے ظاہرن سمجھ آنے والے معنی کو ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پیر دیا جائے تاکہ فتنے اور گمراہی سے نجات پائیں یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت پیش نظر اسے اختیار کیا ہے اسے مسلک تعویل کہتے ہیں یہ علماء آیت سمستوہ علی الارش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں پہلا یہ ہے کہ استیوہ بمعنی قہر و غلبہ یہ معنی زبان عرب سے ثابت و پیدہ اعنی ظاہر ہے عرش سب مخلوقات سے اوپر اور انچا ہے اس لیے کہ ذکر پر اختفاء فرمایا اس کے ذکر پر اختفاء فرمایا اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمام مخلوقات پر کاہر و غالب ہے دوسرا استیوہ بمعنی علو ہے اور علو اللہ کی صفت ہے علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطان صفت ہے تیسرا استیوہ بمعنی قست و ارادہ ہے یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا یعنی اس کی آفرنیش کا ارادہ فرمایا یعنی اس کی تخلیق شروع کی چوتہ استیوہ بمعنی فراغ و تمامی کار یعنی سلسلے خلق و آفرنیش کو عرش پر ختم فرمایا اس سے باہر کوئی چیز نہ پائی دنیا و آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام مخلوق کو حاوی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے غشل لیل النہارا رات دن کو ایک دوسرے سے ڈامپ دیتا ہے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈامپ لیتے ہیں یہاں ڈاپنے سے مراد زائل کرنا ہے یعنی رات کا اندیرہ دن کی روشنی کو اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندیرے کو دور کر دیتی ہے نیز ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں اور اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں اور نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے مگر جب اللہ چاہے یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں کائنات میں تقلیق اور تصرف کا حقیقی اختیار صرف اللہ کو ہے اور اسی ذات خیر و برکت والی ہے کہ اس کا فیضان جاری و ساری ہے اور سب برکتیں ان آیتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں پھر اگلی آیت ادعو ربکم تلرؤم و خفیہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آئستہ آواز سے دعا کرو انہو لا يحب المعتدین بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو فسند نہیں فرماتا دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ عبارت میں داخل ہے کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو آجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں وارد ہوا دعا عبارت کا مغز ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا تو جسے کہ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدی کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں اور دوسرے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں پسندیدہ سوال آفیت کا ہے جو مسئبتیں نازل ہو چکیں اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو تسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ یہ دعا مومن کا اتحار ہے ایک دعا سے آدمی کو پانچ فائدہ حاصل ہوتے ہیں پہلا دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے کہ دعا فی نفسی ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے دوسرا جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے آجز اور محتاج ہونے کا اقرار اپنے پروردگار کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے تیسرا دعا مانگنے سے شریعت متحرہ کے حکم کی بجاوری ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور دعا مانگنے والے پر حدیث میں وعید آئی چوتہ سنت کی پیروی ہوگی کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے اور ان کو بھی تحقید فرماتے پانچوہ دعا سے آفت و بلیت دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے پھر فرمائے انہو لا يحب المعتدین بے شک وہ حدثیں بڑھنے والے کو فسند نہیں فرماتا یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حضرت ابو نعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ عز وجل میں تجھ سے جنت کی دعائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں تو فرمائے بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسے انبیاء کرام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا اسی طرح جو چیزیں محال یا قریب ماں محال ہے ان کی دعا کرنا ہمیشہ کے لئے تندرستی اور آفیت مانگنا ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر کلم جاری ہو چکا مثلا لمبا آدمی کہے میرا قدر کم ہو جائے یا چوٹی آنکھوں والا کہے کہ میری آنکھ بڑی ہو جائیں اسی طرح گناہ کی دعا مانگنا رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹ جانے کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے حاکیر چیز مانگنا لغو اور بے فائدہ دعا مانگنا رنج و مسیبت سے گبرا کر اپنے مرنے کی دعا کرنا صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا سب مسلمانوں کے سب گناہ بغش جانے کی دعا مانگنا اور کافر کی مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ یہ حد سے بڑھنے والی کچھ صورتیں ہیں پھر اگلی آیت وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ بَعْدَ اِسْسُلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاق کے بعد فساد برپا نہ کرو فساد برپا نہ کرو وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعًا اور اللہ سے دعا کھرو ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے اور تمہ کرتے ہوئے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کے رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے اینی آئے لوگو انبیاء کے تشریف لانے حق کی دعوت فرمانے احکام بیان کرنے اور عدل قائم کرنے کے بعد تم کفر و شرک گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد و برپا نہ کرو فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعًا اور اسے دعا کرو ڈرتے ہو اور تمہ کرتے اس میں دعا مانگنے کے ایک عدب بیان فرمایا گیا کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی تمہ کرتے ہوئے امید کرتے ہوئے دعا کرو اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبارت میں خوف و امید دونوں ہونی چاہئے سے انشاءاللہ جلد قبول ہوگی اس معفوم پر مجتمل ایک حدیث بخاری شریف میں ہے چنانچہ حضرت برائی بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو پھر دعایں کروٹ لیٹ کر کہو اللہم اسلام تو وجہی علیکہ افول تو عمری علیکہ والجع تو لہری علیکہ رغبتا ورحبتا علیکہ اللہم آمنت بھی کتابک اللہذی انزلتا ونبیک اللہذی ارسلتا یعنی اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹ جھکا دی تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ میں ہی تیری کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے نازل فرمائے اور تیرے نبی پر ایمان لائے جنہیں تُو نے بیجا اگر رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے تو اگر اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے یہ حدیث شریف میں آیا ہے ابھی آیت نمبر 57 انشاءاللہ اگلی درست میں پڑھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ